دوستو آپ کو کہا کس نے ہے کہ پاکستان میں مونیٹیزیشن بین کر دی گئی ہے بند کر دی گئی ہے دوستو پاکستان میں مونیٹیزیشن بند ہونا ہو لیکن آپ کا چینل ضرور بند ہو سکتا ہے آپ کی مونیٹیزیشن ضرور ریجیکٹ ہو سکتی ہے جی دوستو اگر آپ نے مونیٹیزیشن کا جو نیا طریقہ ہے اس کے مطابق اپنے چینل کو مونیٹیز نہ کیا دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپنے چینل کو دو گھنٹوں میں کس طرح سے مونیٹیز کرنا ہے دوستو پرانا طریقہ تو جناب سب ہی یوٹیوبرز بتا چکے ہیں جو کہ سارے جانتے ہیں لیکن نیا طریقہ جناب پاکستان میں کوئی نہیں جانتا آج کی ویڈیو میں میں آپ کو چینل کو مونیٹیز کرنے کا نیا طریقہ بتاؤں گا اور موبائل فون کی سکرین پر لائی پروف کے طور پر آپ کو سکھاؤں گا کہ کس طرح سے آپ نے اپنے چینل کو دو گھن میں مونٹائز کرنا ہے چلتے ہیں موبائل فون کی سکرین پہ لیکن اس سے پہلے آپ نے مجھے پتا ہے کہ ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو یار کیوں نہیں کیا ویڈیو کو تو لائک کر دیا کریں چینل پہ اگر نئے ہیں چینل کو سبسکائب کر لیں بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیں تاکہ آپ کو فیوچر میں تمام ویڈیوز بروقت مصول ہوتی رہیں دوستو موب کرتے ہیں موبائل فون کی سکرین پہ دوستو موبائل فون کی سکرین پہ مات چکے ہیں سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے جناب آ جانا ہے آپ نے اپنے گوگل کروم میں کروم میں آنے کے بعد یہاں پہ سرچ بار میں آپ نے لکھنا ہے studio.youtube.com یہ جناب آپ نے لکھ لیا اس کے بعد جناب آپ کے چینل کا ڈیش بورڈ آپ کے سامنے آ جائے گا سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ کو لیفٹ سائیڈ پہ یہ جناب آپ کو ڈالر دوستو مونٹیزیشن کا جو نیا طریقہ ہے جس سے آپ اپنے چینل کو دو گھنٹوں میں مونٹیز کریں گے وہ تم آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے جناب آپ نے دو میجر ایشوز کو سمجھنا ہے جس کی براہ سے آج کل یوٹیوب پہ جناب ہلچل مچی ہوئی ہے ہر یوٹیوبر جناب پہ رشان ہے وہ یوٹیوبر جن کے چینل ابھی تک مونٹیز نہیں ہوئے یہاں پہ جناب ان کو ایک مسئلہ فیس کرنا پڑا ہے یہاں پہ جناب ٹو سٹیپ ویریفکیشن کا آپ کی موبائل فون کی سکرین پہ ایرر آ جاتا ہے تو دوستو ایک بات یاد رکھئے گا اگر آپ اپنے چینل کو ویریفائی نہیں کریں گے تو آپ کو یوٹیوب اپلائی کا بٹن کبھی نہیں دے گا بے شک آپ کے چار ہزار موج ٹیم اور ایک ہزار سبسکرابرز کمپلیٹ ہو چکے ہوں دوستو آپ نے اپنے چینل کو اگر ویریفائی کرنا ہے تو یہاں پہ یاد رکھئے گا جیز کا تو نمبر ہے پاکستان میں نہیں لگ رہا دوسرے نمبر پہ زون کا نمبر بھی پاکستان میں نہیں لگ رہا باز گرد لگ جاتا ہے تیسے نمبر پہ آپ اپنے چینل کی ویریفکیشن کو ٹیلین اور کے نمبر سے جناب ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اور جو لاسٹ پہ ہے یو فون کا نمبر دوستو یہ بات تو کنفرم ہے جتنے بھی یو فون کے یوزر ہیں انہوں نے اپنا یو فون کا نمبر یہاں پہ پہ آپ کو ترن آن کا بٹن نظر آ رہا ہے آپ نے جناب اس پہ کلک کر دینا ہے کلک کریں گے تو آپ سے نمبر کی آپشن مانگے گا یعنی کہ یہاں پہ موبائل نمبر دیں آپ نے یو فون کا نمبر لگانا ہے یو فون کا جب نمبر لگائیں گے تو آپ کے یو فون کے نمبر پہ کوڈ آئے گا وہ کوڈ جناب آپ نے یہاں پہ لگانا ہے تو آپ کا ٹو سٹیپ ویریفکیشن آن ہو جائے گا یعنی کہ آپ کا چینل جناب سیکیور ہے اس کے بعد آپ کا چینل مونٹائز کرے گا یوٹیوب اچھا جناب آتے ہیں اپنے اصل ایجنڈے کی طرف کے آپ نے اپنے چینل کو نئی طریقے کے ساتھ کس طرح سے مونٹائز کرنا ہے اور وہ بھی جناب دو گھنٹوں میں آپ نے کہاں پہ آنا ہے سب سے پہلے جناب آپ نے یہاں پہ اپلائی کا بٹن آپ کو شو ہو رہا ہے آپ نے آنا ہے اس اپلائی کے بٹن پہ آپ نے جناب اس اپلائی کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے جب کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جناب یہ والا پیز آ دے گا یہاں پہ آپ کو تین سٹیپ نظر آ رہے ہیں نمبر ون ٹو اور تری سب سے پہلے آپ نے پہلے نمبر پہ سٹارٹ والے بٹن پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ جناب آپ نے کلک کرنا ہے سٹارٹ کے بٹن پہ کلک کریں گے تو یہ جناب آپ کے سامنے ٹمز اور کنڈیشنز آ دیں گی دوستو ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ طریقہ میں پرانا طریقہ نہیں بتا رہا ہے نیا طریقہ آپ پہ سکھانے جا رہا ہوں اچھا جناب یہاں پہ آپ نے آئی ایکسپٹ پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ آپ کو ایکسپٹ کا بٹن نظر آ رہا ہے آپ اس پہ کلک کریں گے چیک لگا دیں گے اور دوسرے نمبر پہ یہاں پہ آپ کو ایکسپٹمز کی آپشن نظر آ رہی ہے یہ والی آپ نے جناب اس والے بٹن پہ کلک کر دینا ہے جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جناب یہ والا پیج آپ کو شونا شروع ہو جائے گا پہلی option جناب آپ کی done ہو چکی ہے اب آپ نے دوسری option کو done کرنا ہے یہاں پہ جناب آ کے اپنا نیا method apply کرنا ہے جس سے آپ کا چینل کچھ ہی گھنٹوں میں monetize ہو جائے گا آپ کو ایک ایک ہفتہ دو دو ہفتے جناب ویٹ نہیں کرنا پڑے گا کچھ ہی گھنٹوں میں آپ کا چینل monetize ہو جائے گا آپ نے کرنا کیا ہے second step جناب انتہائی sensitive step ہے آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ سیکھنا ہے اگر سیکھ جائیں گے تو اپنے چینل کو آپ حودی monetize کر لیں گے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے سب سے پہلے یہاں پہ اپنے google chrome میں اپنی ایک email کو login کرنا ہے دوستو یہ جو میں کام آپ کو سکھا رہو نا اس سے آپ نے کچھ عرصہ پہلے ایک gmail id create کرنی ہے وہ gmail id create کر کے آپ نے اپنا add sends account create کر لینا ہے اگر آپ اپنے چینل کو جلدی monetize کرنا چاہتے ہیں اگر جلدی monetization نہیں چاہتے تو جو جناب روایتی طریقہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس طرح سے وہ اس طریقے سے آپ نے اپنے چینل کو monetize کرنا ہے لیکن جو main major طریقہ ہے جو نیا طریقہ ہے وہ طریقہ پہلے سیکھ لیں اس کے بعد جناب آپ کو old طریقہ بتاؤں گا جو آپ کرنے کے عادی ہیں اچھا جناب آپ نے کیا کرنا ہے مثال کے طور پر یہاں پہ جناب میں پہلے سے ایک email login کر چکا ہوں اس email پہ اس چینل کا add sends account create ہوا ہوا ہے آپ نے اسی طریقے سے آپ کو پتا ہے کہ آپ کا چینل بھی monetize نہیں ہوا آپ کے 3700 گھنٹے ہو چکے ہیں آپ کے 900 آپ کے سبسکرائبز ہو چکے ہیں تو آپ کا جو چینل ہے جو کرائیٹیز یہ کمپلیٹ ہونا ہے اس سے پہلے پہلے آپ نے جناب ایک دو ہفتہ پہلے ہی آپ نے add sends account create کر کے رکھ لینا ہے کرنا کچھ نہیں ہے آپ نے اس کے ساتھ اچھا جناب یہاں پہ monetization سے پہلے آپ نے وہ account login کرنا ہے login کرنے کے بعد آپ نے اصل جو کام ہے وہ کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ کو start کی option نظر آ رہی ہے step number two میں آپ نے جناب اس پہ start پہ click کر لینا ہے جب آپ اس پہ click کریں گے تو آپ کے سامنے جناب یہ والی option آجے گی انتہائی important point ہے یہاں پہ جناب یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ کا already add sends account ہے یا نہیں ہے یہاں پہ جو روایتی طریقہ ہے جو old طریقہ ہے old method ہے اکثر یوٹیوبر آپ کو بتاتے بھی ہیں وہ یہ ہے کہ جناب آپ کا کوئی existing add send account نہیں ہے normally آپ اس پہ click کرتے ہیں ایسے ہی ہے آپ نے آج اس پہ click نہیں کرنا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پہلے number پہ click کرنا ہے کہ جی ہاں جناب میرا existing account available ہے کیونکہ آپ پہلے login کر چکے ہیں اس لیے کہ آپ اپنے چینل کو زلدی monetize کروانا چاہ رہے ہیں آپ نے اس پہ click کر کے تو یہاں پہ continue پہ جناب click کر دینا ہے جناب جب آپ click کریں گے تو یہاں پہ میں وہ والی email select کرنے لگا ہوں جس پہ add send account create ہو چکا ہوا ہے اور approved بھی ہے یہ چیزہ آپ نے یاد رکھ لی ہے یہاں پہ جناب select کر لیا آپ نے بھی اسی طرح سے اپنا approved add send account اور یہاں پہ select کرنا ہے جب select کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کے add send account کی ڈیٹیل آجے گی اور یہاں پہ continue کا button آجے گا جناب آپ نے continue پہ click کر دینا ہے جب click کریں گے تو یہاں پہ آپ کو set up account کی option نظر آ رہی ہے یہ والی آپ نے جناب اس پہ click کر دینا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے جب آپ اس پہ click کریں گے تو تھوڑا سا time لے گا جب time لے گا تو اس کے بعد جناب automatically ایک screen آئے گی آپ کے سامنے اور اس میں وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کا جو add send account ہے آپ کے چینل کے ساتھ کامیابی کے ساتھ link کر دیا گیا ہے کس طرح سے آپ کو view show ہوگا یہ جناب آپ کو screen پہ نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ کو done کی option نظر آ رہی ہے آپ کا یہاں پہ add send account done ہو چکا ہے اگر آپ approved add send account نہ لگاتے دوستو تو پھر یہاں پہ جناب آنا تھا in progress in progress میں آج کل add send account جناب یوٹیوب پاکستان میں اتنے approved نہیں کر رہا ایک ہفتہ بھی لگ جاتا ہے دو ہفتے بھی لگ جاتے ہیں تو اس طرح سے آپ کے چینل monetization میں جناب delay سے delay ہوتا جاتا ہے تو لہذا یہاں پہ آپ کو in progress کی بجائی یہاں پہ done کا button نظر آ رہا ہے جب بھی آپ کو یہاں پہ done کی option نظر آ جائے تو سمجھ جائیے گا کہ آپ کا تو چینل ہے تو دو گھنٹوں میں monetize ہو جائے گا دوستو یہاں پہ ہم نے آج کی ویڈیو میں سیکھا کہ آپ نے نئے طریقے سے اپنے چینل کو کس طرح سے monetize کرنا ہے آپ کہتے ہیں کہ یا اب زبیر بھئی ہمیں وہ بھی طریقہ بتائیں کہ monetization کے دوران ہی آپ اپنے adsense account کو create کریں create کر کے اپنے چینل کی monetization کے لیے apply کریں جناب وہ بھی سیکھ لیتے ہیں very easy آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پہ ایک اور چینل نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ نے اسی طرح سے پہلا step کر لیا پہلا step کو کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو second step نظر آ رہا ہے آپ نے start والے button پہ click کر لینا ہے یہاں پہ جناب ہم نے start پہ click کر لیا جب click کریں گے تو یہاں پہ اصل point کی بات ہے جو سمجھنے والی ہے پہلے ہم نے جناب select کیا تھا کہ yes I have an existing account یہ اس صورت پہ آپ نے کرنا ہے جب آپ کے پاس پہلے ہی approved adsense account پڑا ہوا ہے آپ نے اس طرح سے click کر کے no پہ click کر کے continue والے button پہ آپ نے click کر دینا ہے جب آپ continue پہ click کریں گے تو یہاں پہ آپ کو ایک option نظر آ رہی ہے یہاں پہ آپ کو اپنے channel کی email نظر آ رہی ہوگی جو آپ کا real والا channel ہے آپ نے اسی channel کو یہاں پہ select کر لینا ہے select کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس email پہ click کر دینا ہے جب اس email پہ click کریں گے تو آپ کے سامنے یہ والا page آ جائے گا اور اسی طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے continue والے button پہ click کر دینا ہے جب continue پہ click کریں گے تو اسی طرح سے جیسے ہم نے پہلے سیکھا setup account پہ click کر دینا ہے setup account پہ جب آپ click کریں گے تو کچھ time لے گا تھوڑا سا اور اس کے بعد جناب آپ کے سامنے add sends account کی detail آجے گی جو کہ آپ نے fill up کرنا ہے یہاں پہ جناب ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے آپ کی جو account کی type ہے وہ ہوگی individual آپ نے کچھ بھی نہیں چھیڑنا یہاں پہ آپ نے یہ pencil والے button پہ click کر لینا ہے یہاں پہ جناب آپ نے نام وہ والا لکھنا ہے جو کہ آپ کے id card کا name ہے sometime ایسا ہوتا کہ آپ کا اپنے نام سے channel نہیں ہوتا کسی اور نام سے ہوتا ہے تو آپ نے یہاں پہ وہی والا نام نہیں لکھنا جو کہ آپ کے channel کا نام ہے یہاں پہ آپ نے اپنے id card والا نام لکھنا ہے جو کہ آپ کے id card پہ ہوگا یہاں پہ میں نے id card والا نام لکھ لیا دوسرے نمبر پہ address 1 والی line 1 یہاں پہ آپ نے اپنا address لکھنا ہے جس city سے آپ belong کرتے ہیں مثال کے طور پہ یہاں پہ کسی city کا جناب میں یہاں پہ ڈرس لکھ لے تو یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں شالیمہ ٹون بلوگ زی گجران والا کچھ بھی جو آپ کا address ہے وہ آپ نے لکھ لیتا ہے سیکنڈ line پہ آپ نے کیا لکھنا ہے اپنا phone number لکھنا ہے مثال کے طور پہ 03214567891 یہ جناب آپ نے اپنا phone number لکھ لیا اور یہاں پہ سبرب میں آپ نے اپنے city کا جو مشہور area جناب آپ نے poster code کی option آپ کو نظر آ رہی ہے poster code میں آپ نے لکھ دیا 5250 یہ گجران والا کا poster code ہے اسی طرح سے آپ ہے اور in progress میں چلا گیا in progress میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ کا approved نہیں تھا اب approval کے لیے چلا گیا ہے جب approve میں اور دوسرے والے میتھڈ میں مین ڈیفرنس آپ کو پتا چلا گیا پہلے میں ہم نے approved ڈیسنز اکاؤنٹ نہیں لگایا دور منتیزشن ہم نے ایڈسنز اکاؤنٹ کریٹ کیا اور کریٹ کرنے کا جو نتیجہ نکلا ہے دو گینڈوں میں مونتیز نہیں ہوگا آپ کا تقریبا کر دیں چینل بگ نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو فیوچر میں تمام ویڈیو بروقت مصول ہوتی رہیں